اس ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیش مخ نمبر ون چانل کے اس نمبر ون شو میں آج سب سے پہلے بات اسریل پر ہونے جا رہے ٹرپل اٹاک کی جس نے اسریل کے ساتھ ساتھ اماریکہ کے بھی خوش فاختہ کر دیئے حماس نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ اسریل پر سات اکٹوبر کو جو حملہ ہوا وہ تو صرف پریلر بھر ہے ابھی تو پوری پچر باقی ہے حماس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کے پاس راکٹ اور مسائلوں کی کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں اور اگلا حملہ نیتن یاہو کی فوج کے چھکے اٹھڑا دے گا اسریل پر ٹرپل اٹاک کی تیاری غازہ پٹی کی طرف سے حماس نے جس طرح سے سات اکٹوبر کو زمین آکاش اور سمندر کے راستے حملے کیے ہیں اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اسریل بھلے ہی چار دن سے پرچند حوائی حملے کر رہا ہو لیکن حماس نے دکھا دیا ہے جس حماس کو اسریل مرا ہوا آتن کی سنگٹھن سمجھ رہا تھا وہ حماس اسریل کی ناک کے نیچے بارودی حملے کی زبردست تیاری کر رہا تھا اب حالات یہ ہیں کہ اسریل نے غازہ پٹی میں پانچ سو سے زیادہ چھکانوں پر آٹھ سو سے زیادہ حوائی حملے کیے ہیں لیکن اس کے باوجود حماس کے کمانڈر جھکنے کو تیار نہیں ہے اسریل اور فلسطین دونوں طرف کے پچھس سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں حالانکہ اسریلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسریل کی سیما میں پاندرہ سو سے زیادہ حماس چرمپنتھیوں کی لاشیں ملی ہیں لیکن اس کی باوجود حماس تین دیشوں کے ساتھ مل کر اسریل پر بہت بڑے حملے کی تیاری کرنے میں رات دن جھٹا ہے خود اسریل کی ٹاپ خوفیہ ایجنسی موساد نے اسریلی پردان منتری بینمین نیتنیاہو کو کلیر کٹ انپوٹ دیا ہے کہ حماس کے ساتھ تین اور دیش مل کر اسریل پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں بشیمی میڈیا کو خوفیہ ادھیکاریوں سے جو جانکاری مل رہی ہے وہ واقعی دل دہلا دینے والی ہے دوسار کی ریکورٹ کے مطابق اسریلی جس طرح سے حماس کا پوری طرح سے سفایا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے حماس کے چرمپنتھی اور اس کو سمرتن دینے والے دیش باکھلا گئے ہیں اسریلی دن اور رات لگاتار ہوای حملے گازہ پٹی میں کر رہا ہے 21 لاکھ کے آبادی والے گازہ میں اس وقت ہر گھنٹے امار تھے اور حماس کے ٹھکانے تباہ ہو رہے ہیں لیکن اس بیچ موساد کا دعویہ بہت دراؤنا ہے اسریل کی خوفیہ ایجنسی موساد نے صاف دعویہ کیا ہے کہ اسریل پر ایران، سیریا اور مصر تینوں مل کر حملہ کرنے جا رہے ہیں ایران کی طرف سے آتمگھاتی ڈرون اور ہزبولہ لڑا کے حملہ کر سکتے ہیں جبکہ سیریا راکٹ اور مسائلوں سے بڑا حملہ اسریل پر کر سکتا ہے وہی مصر جو حماس کے حملے سے پہلے اسریل کی میڈل ایسٹ میں دوستی کروانے میں جوٹا تھا اب وہی مصر اسریل پر حملہ کر سکتا ہے دعویہ کیا جا رہا ہے کہ اسریل کی موساد کے پاس پختہ جانکاری ہے کہ ایران، سیریا اور مصر اسریل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں یعنی حماس کو اب اسریل پر دوسرا حملہ کرنے کے لیے تین دیشوں کا ساتھ مل گیا ہے و ادامہ دارے از جملے اینکہ ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی می کنن ادھر حماس نے اعلان کر دیا ہے کہ حماس کا آپریشن ال اکسا فلٹ اسریل کے خلاف تب تک چلتا رہے گا جب تک کی حماس اسریل کو حرا نہیں دیتا تو وہیں دوسری طرف اسریلی پردھان منٹری بین امن نیتنیاہو نے کہہ دیا ہے کہ اسریل میڈلیسٹ کی صورت بدل دے گا اور حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم اور تباہ کر دیا جائے گا اسریل میڈلیسٹ کی صورت بدل دیا ہے غازہ میں خونی گدر لمبی جنگ کو تیار حماس اسریل پر حماس کے حملے سے جھڑا ایک اور بڑا کھولا سا ہوا ہے امریکی میڈیا وال سٹریٹ جنرل نے حماس اور ہزبولا کے سینئر ادھکاریوں کے حوالے سے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ہیران کے سرکشہ ادھکاریوں نے اسریل پر حملے کی پلاننگ میں حماس کی مدد کی تھی اس کے بعد انہوں نے دو اکٹوبر کو بیروت میں ایک بیٹھک میں حملے کے لیے ہری جھنڈی دے دی تھی جس کے بعد حماس نے اسریل پر سات اکٹوبر کو سات ہزار روکٹ سے ایک ساتھ حملہ کر دیا تھا ادھر لیبنن کے سنگٹھن ہزبولا نے امریکہ کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ نے اگر سیدھے طور پر جنگ میں دخل دیا تو وہ میڈل ایسٹ میں امریکی چھکانوں پر حملہ کر دیں گے ہزبولا نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کو یوکرین مت سمجھ لینا وہیں دوسری طرف غازہ پٹی میں حماس چرمپنتیوں کے خلاف اسریل نے زمین اور آکاش سے پوری طاقت لگانی شروع کر دی ہے خبروں کے مطابق اسریل نے اپنی سینہ کو پوری غازہ پٹی پر قبضے کے آدیش دیے ہیں اسریل نے ایک لاکھ سینکوں کو غازہ بورڈر پر تینات کیا ہے ساتھ ہی تین لاکھ سینکوں کو تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے اسریل کے رکشہ منتری یوک گیلنٹ نے ادھکاریوں کو غازہ پٹی میں کھانا پانی بجلی اور فیول کی سپلائی بند کرنے کے بھی آدیش دیے ہیں کل ملا کر پوری غازہ پٹی کو اسریل پوری طرح سے برباد کر دینا چاہتا ہے لیکن حماس کے کمانڈروں نے اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر اسریل نے غازہ پٹی میں ہوایی حملے نہیں روکے تو پھر حماس کے پاس بندھک اسریلی ناغنگکوں کو مارنا شروع کر دیا جائے گا اور ایک بھی اسریلی بندھک زندہ نہیں بچے گا هذا فانه ومن هذه الساعة نعلن بان كل استهداف لابناء شعبنا الامنین في بیوتهم دون سابق انذار سنقابله آسفین باعدام رهینة من رهائن العدو المدنيین لدينا وسنبث ذلك مضطرین بالصوت والصورة وَإِنَّنَا اِذْ نُعْلِنُ عَنْ هَذَا الْقَرَارِ لَنُحَمِّلُ أَمَامَ الْعَالَمِ الْعَدُوَّ الصُّهِونِيَّ وَقِيَادَتَهِ مَسْئُولِيَّةَ هَذَا الْقَرَارِ حماس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اسریل کے اتنے لوگ بندھک ہیں کہ نیتنیاہو سوچ بھی نہیں سکتے حملے کے دوران بھی حماس نے کئی لوگوں کو بندھک بنایا اور بعد میں ہتھیا کر دی وہیں زیادہ تر جگہوں پر سڑکوں پر اور لوگوں کے گھروں میں گھس کر قتلیام کیا گیا انہوں نے محیلہ بزرگ یا بچے کی پرواہ نہیں کی غازہ کے سیمائی گاؤں کے بوجھ میں کم سے کم سو لوگوں کو مار دیا گیا وہیں جبکہ وہاں کی آبادی ہی ایک ہزار ہے وہیں غازہ پٹی کے پاس چل رہے ایک نیچر پارٹی میں دھائی سو سے زیادہ لوگوں کو حماس کے چرمپنتھیوں نے مار ڈالا ہے غازہ میں خونی قدر لمبی جنگ کو تیار حماس ایران، سیریا اور مصر اگر مل کر اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ساپ سنکیت ہوگا کہ حماس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے اس کے پیچھے پوری تیاری تھی خود حماس کے ٹاپ کمانڈر علی بارہ کے نے حماس کے حملوں کو امید سے کہیں زیادہ شاندار بتایا ہے لیپنن کی راجدھانی بے روت میں حماس کے کمانڈر علی بارہ کے نے دل دہلا دینے والا بیان دیا ہے حماس کے ٹاپ کمانڈر علی بارہ کے نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ حماس اسرائیل سے لمبے یدھ کے لیے تیار ہے علی بارہ کے نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے پاس روکیٹوں اور مسائلوں کا بڑا زخیرہ ہے جو لمبی جنگ کے لیے کافی ہے علی بارہ کے نے کہا کہ ہم نے اس یدھ کے لیے اچھے سے تیاری کر رکھی ہے حماس کے ٹاپ کمانڈر علی بارہ کے نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس بندھک بنائے گئے لوگوں کا استعمال اسرائیل کی جیلوں میں بند فلسطینی ناغریکوں کو چھوڑانے کے لیے کرے گا اب ایسے حالات میں اگر حماس ایران سیریا اور مصر کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل میں حالات بہت خراب ہو جائیں گے اب دیکھنا ہوگا پشمی دیش اسرائیل پر ہونے جا رہے ٹریپل اٹیک کو کیسے روکتے ہیں اور آپ دیکھیں گازہ میں بیس لاکھ چیخے آخر کس طرح سے یہاں پر سامنے آئی ہے اور یہ چیخے کس طرح سے یہاں پر چاروں طرف گونج رہی ہے اسے آج کچھا چٹھا کے ذریعے جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جس طرح کے حالات اس وقت اسرائیل اور ہماس کے یدھ کے بیچ بنے ہوئے ہیں وہ ہر کسی کو تھر رہا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گازہ میں تیس لاکھ چیخے آخر کس طرح سے گونج رہی ہیں کیا اس کے پیچھے کا پورا سچ ہے کچھا چٹھا کے ذریعے آپ دیکھیں گازہ پٹی کے اندر اس وقت جو ائر سٹرائک ہو رہی ہے وہ بہت بڑی تباہی اور مارکات کی خدرناک بیچر کا صرف ٹریلر بھر ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے سبوت اس سوک یہاں گازہ بورڈر کی سیما پر نظر آ رہے ہیں یہ اسرائیل کی وہ مرکاوہ ٹینک ہیں جو قریب 1980 سے ایکٹیو ہے اور اب تک سات چھوٹی بڑی جنگوں میں نیرڈائیف بھومی کا نبھا چکے ہیں یہ ٹینک گازہ کے اندر بھوسنے کو بے چین ہو رہے ہیں انہیں بس اب اسرائیل ڈیفنس پورس کی طرف سے ہر ہی جھنڈی کا انتظار ہے دوسری طرف گازہ کے اندر ایئر سٹرائک ابھی بھی لگاتار جاری ہے آئی ڈیفنے جو بیان دیا ہے ہماس نے اپنے دفتر مسجد اسپتار اور سکول کے بیچ میں بنایا ہوئے ہیں لیکن پھر بھی آئی ڈیفنس پورس کی ہماس کے آتنکیوں کا خاتمہ کر رہی ہے The Times of Israel اکبار کے مطابق ہماس کے پندرہ سو ٹھیکانوں پر اب تک اسرائیل کی ائر پورس ائر سٹرائک کر چکی ہے اسرائیل نے نیشنل اسلامیک بینک آف گازہ کو بھی نشٹ کر دیا ہے ہماس کے راکٹ بھنڈار پر بھی ائر سٹرائک ہوئی ہے پورے گازہ کے اندر اس وقت دھوئے کا گوبار اٹھتا دیکھا جا رہا ہے گازہ کے اندر حالات لگاتار پورے ہوتے جا رہے ہیں اسرائیل کے پردھان منتری نیتان یاہو کا رکھ بھی بہت کٹھوڑ ہوتا جا رہا ہے نیتان یاہو نے اپنے ٹویٹر یعنی ایکس پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے جس میں ہماس لیکن اس بیخط خطرناک بمباری کا سب سے زیادہ نقصان گازہ میں رہ رہے عام لوگوں کو ہو رہا ہے گازہ میں موجود کریب 20 لاکھ تی آبادی کی زندگی اور موت پر بنائی ہے گازہ کے بورڈر پر کھڑی اسرائیل کی آرمی نے یہ چیتاؤنی جاری کر دی ہے کہ گازہ کے لوگ ابھی ایجپٹ کی طرف کھلنے والے گیٹ سے سنائی پرائیدوی چلے جائیں لیکن نتنی جلدی گازہ سے بھاگ پانا کیا اتنا آسان ہے اور کیا گھانی آبادی کے بیچ بسنے والے آتنکی گازہ کے ان لوگوں ید کو ختم کرنے کے لیے تمام اپیلیں کی جا رہی ہیں لیکن جس طرح کا کام حماس نے کیا ہے دنیا میں حماس کا سمرتر کم ہو رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب اسرائیل کی سرکار نے حماس کو اسلامی دیشوں سے الگ تلق کرنے کے لیے زبردست پروپیگنڈا وار شروع کر دیا ہے اسرائیل کے پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو اور اسرائیل ڈیفنس فورس کی طرف سے بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ حماس ایکول تو آئی ایس آئی ایس یعنی اسلامیک سٹیٹ راشتر کے نام سمبودھن کرتے ہوئے سوموار کی شام بھی اسرائیل کے پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو نے یہی بات کہی ہے بینیمین نیتنیاہو نے کہا کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ حماس آتنگوادی ہے لیکن اب دنیا نے بھی جانتے ہیں بینیمین نیتنیاہو بینیمین نیتنیا wrestle ملتا ہے ہمارے کے لئے لیکن یہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کے اندر اتنی بڑی ناراضگی کیوں ہے اسرائیل ڈیفنس فورس کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کس شنیوار کے دن اسرائیل کے سات سو لوگ مارے گئے آئی ڈیف نے کہا کہ اسرائیل کے اتحاس میں ایک ہی دن میں اتنی بڑی سنخیہ میں اتنے لوگ کبھی نہیں مارے گئے دراصل اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ گصہ اس موسیق فیسٹیوال پر حملے کو لے کر ہے جس پر گازہ سے آئے ہماس کے آتنکیوں نے پیرا گلائیڈر سے آسمان سے اترتے ہوئے فائرنگ کی تھی اسرائیل کے اکبار The Times of Israel کے مطابق موسیق فیسٹیوال کی لوکیشن پر ہی دھائی سو سے زیادہ نیہتھے لوگوں کو مارا گیا اس کیٹناپنگ سے بچنے والے ایک چشم دید نے ہماس کی بیرہمی پر بیان دیا ہے یعنی کھونی شنیوار کو ایک طرف اسرائیل کے میوزک فیسٹیبل پر کھونکھار حملہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف دکشت اسرائیل کے شہر کبکز کے اندر بھاری کھونکھراب آجاری تھا اسرائیل کی ایسی ایک لڑکی نے اپنی دادی کے مارے جانے کا خوفناک واقعہ بیان کیا ہے جس کے مطابق آتنکیوں نے بوڑی عورت کو مار کر اس کا ہی ویڈیو بنا کر اسی کے فیس بوک پر اپلوڈ کر دیا آخر اسرائیل اور فلسطین کے خلاف چل رہی یہ لڑائی اتنی کھونکیوں ہو چکی ہے جس میں بے گناہ لوگوں کو بھی نہیں بکشا جا رہا ہے حماس کے ایک سینئر لیڈر نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ آخر اس میوزک فیسٹیبل پر حملہ کرنے کا مقصد کیا تھا آخر کیا سوچ رہا ہے حماس بمباری کرنے کے ساتھ اسرائیل کی سینہ اب گازہ میں گھسنے کو تیار ہے لیکن ایک دھمکی نے اسرائیل کی سینہ کو باک فوٹ پر لا کر رکھ دیا دو دن بعد بھی اسرائیل کی سینہ گازہ میں گھسنے کی ہمت نہیں دکھا پائی ایران کے سمرتھن والے ہزبھولہ نے لیبنان میں کتنی بڑی تیاری کر لی اسے دیکھ کر امریکہ بھی سہم گیا ہے گھمرا گیا ہے میکنی ل Cause I ہزبولا کے اپنے ویڈیو وائرل کرنے شروع کر دیئے ہیں ہزبولا کے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملے کے لیے تیار ہے اس ویڈیو میں ہزبولا کا میسیج صاف ہے کہ اس کا اٹیک ایسا ہوگا جو اسرائیل روک نہیں پائے گا اس ویڈیو میں ہزبولا کا ملیشیا کمانڈو آپریشن کے طرف اشارہ کر رہا ہے اس ویڈیو میں ہزبولا بتا رہا ہے کہ اس کے کمانڈو موٹر سائکل پر آئیں گے اور اسرائیل کی سینہ بھاگتی ہوئے نظر آئے گی ہزبولا نے اسرائیل کو بھی دھمکی دی ہے ہزبولا نے امریکہ کو بھی بتا دیا ہے کہ وہ سمندر میں اس کا جنگ کی بیڑا دوبو دے گا کیا ایسا ممکن ہے ہزبولا کی اس چیتاؤنی کو اسرائیل میں بہت گم بھیرتا سے لیا جا رہا ہے ہزبولا کیسے یدھ لڑتا ہے یہ اسرائیل پہلے بھی دیکھ چکا ہے اس بار گازہ کو بچانے کے لیے ہزبولا اسرائیل سے لڑنا چاہتا ہے اور اس بات کو لے کر اسرائیل سے زیادہ امریکہ بے چین ہو گیا ہے یہ دونوں دیش ہزبولا کو آتنکوادی گھٹ مانتے ہیں جبکہ روس، چین، قطر، ایران اور بھارت بھی ہزبولا کو آتنکی سنگٹھن نہیں مانتے سیوکت راشو بھی ہزبولا کو صرف ایک ملیشیا مانتا ہے لیکن ہزبولا کی نئی دھمکیوں کے بعد کئی سوال اٹھے ہیں سوال نمبر ایک ہزبولا کون ہے؟ تو جواب ہے ہزبولا لیبنان کی ایک راجنیتک پارٹی ہے اور اس کا اپنا ایک ملیشیا ہے سوال نمبر دو ہزبولا کی طاقت کیا ہے؟ تو جواب ہے ہزبولا کے پاس ایک ہزار لڑاکیں ہیں جو لیبنان کی آرمی سے بھی خدرناک فورس مانی جاتی ہے سوال نمبر تین ہزبولا کیوں اسرائیل اور امریکہ کو دھمکاتا ہے؟ لیبنان میں ہزبولا سنگتھن کو خڑا کرنے والا ہے ایران اور ایران امریکہ اور ازرائیل کا سب سے بڑا دشمن کہا جاتا ہے سوال نمبر چار ہزبولا کو ازرائیل کیوں اتنا بڑا خطرہ مانتا ہے؟ ہزبولا نے روس کی فوج کے ساتھ مل کر سیریا سے آئسس کو پوری طرح ختم کر دیا ہزبولا نے ایران کے آرڈر پر سیریا میں یدھ لڑا اور اب وہاں تینات ہے سوال نمبر پانچ کیا ہزبولا اسرائیل کو ہرا سکتا ہے؟ ہزبولا دو ہزار چھے میں اسرائیل کے خلاف یدھ لڑ چکا ہے چونتیس دنوں تک چلے اس یدھ میں اسرائیل کو سیز فائر کے بعد لیبنان سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا اب ساتھ اکٹوبر کو ہماس کی اٹیک کے بعد گازہ پر اسرائیل کے حملوں نے ہزبولا فورس کو سپر ایکٹیب کر دیا ہے ہزبولا نے بہت ساپ ساپ شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کر دے گا اور یہ واننگ دینے سے پہلے اسرائیل تک میسج پہنچا دیا کہ اگر اسرائیل کی سینا فلسطین کے گازہ میں گھسی تو وہ اتری سیما کی طرف سے اسرائیل پر چڑھائی کر دے گا اسرائیل اور لیبنان کی بیچ قریب 130 کلومیٹر لمبا بورڈر ہے اور یہاں سنیوکت راشت کی شانتی سینا تینات رہی ہے اس میں بھارت کی فوج بھی شامل ہے اس وقت اسرائیل کو گازہ سے زیادہ اس بورڈر کی ٹنشن ہے کیونکہ اگر اسرائیل گازہ میں گھسا تو ہزبولا اتر کی طرف سے اسرائیل سے حملہ بول دے گا ہماس اور اسرائیل کی سینا ایک دوسرے کے خلاف کتنی طاقت رکھتی ہے اور کیا ہزبولا واقعی اسرائیل کے لیے ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے کہ وہ اسے ہرا دے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو ہزبولا کی اس چیتاؤنی کو سمجھنا پڑے گا جو اس نے امریکہ خودی ہے کیونکہ امریکہ نے اپنی نو سینا کا کیریئر بیٹل گروپ بھومت دھس ساگر میں پہنچا دیا ہے امریکہ کا یہ بیڑا جس میں فورڈ کیریئر کے علاوہ پانچ بہت ہی خطرناک ڈسٹروئر ہیں ان سب میں ہر طرح کی ایک ہزار سے زیادہ میسائل کسی بھی وقت تھاملے کے لیے تیار ہیں کوئی دشمن نہیں چاہے گا کہ اس کی سامنے ایسی چنوٹی کھڑی ہو جائے اس وقت یہ کیریئر اسرائیل کے غازہ میں پشم میں بھومت دھس آگر میں تینات رہے گا اور وہیں سے آپریشن چلائے گا اس کی رینج میں لیبنان بھی ہوگا سیریا بھی ہوگا ترکی بھی ہوگا اور مصر کے آس پاس کا علاقہ بھی ہوگا یہیں سے یہ اسرائیل کے ائر سپیس کو سرکشت رکھے گا اور حملہ بھی کر سکتا ہے یہ سب آپریشن امریکہ کے فورڈ کلاس کے کیریئر اور اس کے بیڑے میں موجود بڑے بڑے ڈسٹروئر پورا کر سکتے ہیں ایسا امریکہ پہلے ایراک میں کر چکا ہے اس نے افغانستان میں کر کے دکھایا ہے اور ایران کو بھی وہ لگا تار دھمکی دیتا رہا ہے اسرائیل کے لیے بھی جیرارڈ فورڈ کاریر کو بھیجنا ایک بڑا یدھ چھیڑ سکتا ہے یہی بھروسہ امریکہ اب اسرائیل کو دلانا چاہتا ہے کہ سمندر سے آپریشن چلا کر امریکہ سیریا پر بھی بمباری کر سکتا ہے لیبنان کے بارڈر کو بھی سینٹائز کر سکتا ہے لیکن لیبنان میں ہزبولہ کو اب ایران سے ایسی مسائل مل چکی ہے جو امریکہ کے ان وشاہل کائے جہاز کو پل بھر میں ڈوبو سکتی ہے اس مسائل کو لے کر ہزبولہ کا خوف بڑھ چکا ہے اور وہ سیدھا سیدھا امریکہ کے جہاز کو ڈوبا سکتا ہے اس خطرے کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا لیبنان نے 2006 میں اسرائیل میں ایک کورویٹ یعنی جنگی جہاز پر انٹی شپ مسائل سے حملہ کیا تھا اس حملے میں اسرائیل کے یدھموت کو بھاری نقصان پہنچا تھا اب ہزبولہ کے پاس جو انٹی شپ مسائل ہے اس کی رینج 300 کلومیٹر تک ہے اس لیے لیبنان یا اسرائیل سے یہ فاصلہ بنانا امریکہ کے لیے ضروری ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزبولہ کی لیڈرشپ تہران سے ملنے والے آرڈر پر کام کرتی ہے اس لیے سوال یہ بھی کی کیا ایران چاہتا ہے کہ ہزبولہ اسرائیل پر اٹیک کر دے ایران یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس وقت اسرائیل بہت کمزور ہے یا پھر امریکہ کے شکل میں اسے نئی طاقت پھر سے مل گئی ہے